اسلام علیکم ویورز شیف مونیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی قریت سے ہوں گے ویورز آج ہم آپ کے ایک بہت زبردست ریسپی دیکھا ہے ریسپی ہے ہم آج ہم بنائیں گے انڈے کا میسو یعنی کہ انڈے کا حلوہ تو بہت زبردست ریسپی بننے والی ہے لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں سکیپ نہیں کریں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ویڈیو جو ہے بہت زبردست ہے اور بہت فیمیس ریسپی ہے انڈے کا حلوہ انڈے کا میسو تو اس کا کیا طریقہ ہے تو ویورز ہم نے پہلے سب سے پہلے لینے ہیں انڈے پن تالیس عدد ہم انڈے لیں گے تو ان کو میں ایک کڑائی کرنے ڈال دی ہے پنتاریس عدد یعنی کہ ڈیڑھ کلو ہو جائیں گے یہ وزن کر کے تو اس کو اچھے سے ہم پھینٹ لیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے گھی آپ نے آئل شامل نہیں کرنا آپ نے اس میں گھی شامل کرنا ہے تو اس میں ہم ڈیڑھ کلو ہی گھی شامل کریں گے ڈیڑھ کلو گھی شامل کرنے کے بعد جو چیزیں اس میں شامل ہوں گی وہ بھی آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں ہر چیز آپ کے سامنے اس لئے ڈال دیں تاکہ کسی شک کی کوئی گھنجائش نہ رہے تاکہ کوئی ویورز یہ نہ کہے کہ ہمیں تو اس چیز کی سمجھ نہیں آئے ویورز اس میں شامل کرنے گا ہم چینی ڈیڑھ کلو ہی ہم نے اس میں چینی شامل کرنے گا اس کو اچھی طریقے سے ہنٹیں گے اس کے بعد ہم اس میں چلا دیں گے نہیں چچولا میڈیم فلیپ میں آپ نے پکانا ہے اس کو ٹھیک ہے اور شروع سے آخر تک آپ نے میڈیم فلیپ پہ ہی پکانا ہے تو چولان کر کے اس کو ہم نے چلا لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا بیسن تاکہ جو اس کا دانہ بنے گا ہلوے کا وہ بھرگرانی ہوئے گا ہستا نہیں ہوئے گا ٹوٹے گا نہیں تو ساب ستری ریسپی ہے تو تھوڑا سا اس میں شامل کر دیں گے فوڈ کلر فوڈ کلر بھی آپ نے ساتھ ہی شامل کر دینا ہلکا سا پکا کے تو آخر میں کلر ڈالیں گے تو کلر کی کڑوات آ جاتی ہے اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو ماشاءاللہ سے ہلوہم نے تیار ہونے والا ہے اس میں بس چند دی جناب منٹ ہے اس کو پکا تو ہم نے تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں آہ سا ہسا آپ نے چلاتے جانا ہے اس میں چمچ اور ماشاءاللہ سے دانہ بھی ہمارا جو بلکل ہلوہ کا وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پکتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی زبرس کلر بھی اس کا ہو گیا ہے فوڈ کلر ہے فوڈ کلر آٹو میٹر بھی کلر چینج کر جاتا ہے اس کا تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کلر اس کا کم ہے یا زیادہ ہے تو اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے تھوڑا سا کلر لگایا تھا فوڈ کلر فوڈ کلر آپ نے ہمیشہ تھوڑا سا کمی رکھنا ہے ماشاءاللہ سے ہلوہ جو ہمارا کافی حد تک ریڈی ہو گیا ہے اینڈے کا میسو اینڈے کا حلوہ کافی حد تک ریڈی ہو گیا ہے یہ دانہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ماشاءاللہ پیارا دانہ بن گیا ہے اور لک بھی بہت پیاری ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں بتانے کی اور دیکھنے کی یہ دانہ کیسا بن رہا ہے اور تھوڑی سے ہم اس میں شامل کریں گے جو ہے وہ بہت ہی اہم کتار ادا کرتی ہے تو ہلوہ جو ہمارا ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک ٹرے کے اندر نکال دیں گے ایک سانچے کے اندر ہم نے گریس کر لیا ہے گھی کے ساتھ کڑائی اٹھا کے اور اس کے اندر سارا نکال دیں گے چاروں کو انہیں اس کے برابر کر کے ہم نے اس کو کبر کر دیا ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارا جو ہلوہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے بلکل زبردست اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ نئے نئی ویڈیو کے ساتھ نئے نئی رسوی کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے شیف منیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پی امان اللہ